اسلام علیکم ایفریون تو جیسا کہ کل ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 5 پڑا تھا اور اس کے جو ہے نا ایم سی کیوز آپ کے ساتھ یہ میں نہیں کر پائی تھی تو یہ جو ہے نا اس کے ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں تو یہ ان میں سے جو ہے نا یہ ایم سی کیوز نمبر 20 اور اسی طرح کا ہے ایک نائنٹیم یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ تو سینٹی پیٹل فورس اس آلویز ڈریکٹی ٹوورٹ یہ میں نے ویسے اس کے اندر بھی بتا دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ اچھ طریقے سے تیار کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا ہے دہ ڈیمینشن آف اینگولر ویلاسٹی آر تو یہ اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں پر ڈی جو ہے نا یہ ہونا ٹی انورس تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر 5 کے اور 6 کے بھی بہت اچھے سے تیار کر لینا ہے یہ بہت 6 کے ایم سی کیوز بہت 6 کے اور 5 کے بہت زیادہ جو ہے نا ایم سی کیوز کے اندر دیئے ہوئے ہیں اور تقریبا یہ جو 157 ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے 120 کا لانگی چھوٹ جو ہے نا وہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریڈیس آف تا آردھ کتنا ہے یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس کے اندر بھی بتایا تھا جو لاسٹ کے اندر ہے وہ اس میں آئینسٹائن کی بیٹر تھی تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے علمی کے کسی بھی بک کے کسی بھی دن نہیں چھوڑنا ہے اگر میں کسی دن مینشن نہیں بھی کر پاتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کور نہیں کرنا جیسٹیشن آئین has a time period تو یہ 24 آ رہا ہے کیونکہ یہ جیسٹیشن یہ ارتھ کے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فلویڈ ڈانمکس ہیں اس کے بھی سارے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر dimension of coefficient of viscosity that is very very important اس کے بعد جو آ جاتا ہے ہمارے پاس force of friction is present سب کے اندر موجود ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایسا unit of low rate تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا ہے میٹر کیو پر سیکنڈ جو ہے نا اس کا unit ہے باقی بھی سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے اس کے اچھے طرق سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہم چپٹر نمبر سیون کو سٹڈی کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم دو چپٹر سٹڈی کریں گے اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ لوگ چپٹر نمبر ٹین کے پڑھ چکے ہیں تو اس لئے اس کو کرنا آپ لوگ کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہے oscillation oscillation کیا ہوتی ہے many times جو ہے نا وہ ہم most of the time start ہو رہا ہے جیسے vibrating bodies ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگ کو اس کے ایزامپل آپ لوگ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں تو ایک دفعہ یہاں سے بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے revise کر لینا ہے کہ کون کون سی ایزامپل ہیں جیسے ہی اگر ہم ایک scale کو fix کر دیں کسی بھی bench کے اندر تو وہ بھی جو vibrate کرنا شروع کر دیتا ہے mass spring system ہے پینڈولا میں اور جو ہے نا ball جو ہے نا ball کے اندر ڈالی ہو simple harmonic motion کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو how no ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے بھی read کرنا ہے f is equal to minus kx ہے hooks law کے مطابق یہ ہوتی ہے the acceleration and instant تو اس کی main features جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا یہ آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینے ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو important چیز ہے کہ mean acceleration جو ہے وہ ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے mean position کی طرف ہوتا ہے extreme position کے اوپر کیا چیز maximum ہوتی ہے amplitude maximum ہوتا ہے amplitude کی جو درمیان میں جو distance ہوتا ہے اس کو بھی amplitude کہتے ہیں ٹھیک ہے instantaneous displacement and amplitude اس کو بھی sorry یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے just read out کرنا ہے بہت زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانا اور اس کے بعد vibration کی definition جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی 10th class کے ادھر کے بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے صرف definitions کرنی ہے اور آپ لوگوں کے اس کے بارے میں definitions کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے اور ہاں اس کا unit جو frequency کا unit بہت important ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور frequency کس کا ریسی برکل ہوتا ہے time کا اچھا اس کے بعد ہے یہ simple harmonic motion and uniform circular motion میں نے آپ کو بتایا جیسے start میں ہی chapter 6 کے کہ یہ دونوں chapter important ہیں ان میں سے کچھ MCQs ہیں بہت important ہیں جو کہ paper میں آنے والے ہیں اس chapter کے اندر سے بھی اس نے paper میں سے question اٹھایا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ گہرائی میں جو ہے نا آپ لوگوں نے نہیں جانا یہ بہت بڑا topic اس میں ہو جاتا ہے لیکن یہ زیادہ تر long question کے حساب سے important ہے اس میں کچھ زیادہ concept نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب body mean position سے start کرتی ہے تو اس کا angle جو ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے کتنا وہ cover کرتی ہے first time mean extreme پہ جاتی ہے تو کتنا time cover کرتی ہے t by 4 جب اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ t by 4 instant ہے تو first extreme پہ ہوگی اور t by 2 پہ چلی جاتی ہے تو کتنے پہ چلی جاتی ہے اور جب ایک complete cycle ہوتا ہے تو کتنا وہ total angle ہوتا ہے 2 pi ہوتا ہے اور ایک complete vibration complete ہوتی ہے اس کے علاوہ sine wave ہمیں explain کرتی ہے amplitude کے بارے میں displacement کس کے برابر ہوتا ہے x is equal to x not sine of omega t ہی اچھا آپ لوگوں کو یہ بھی چیزیں یہ جو ہے نا یہ والا paragraph یہ بہت important ہے value of x as a function of theta is shown in figure تو یہ پورا paragraph آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے کہ جب theta 0 ہے تو body kiss پہ ہوگی body جو ہے نا main position پہ ہوگی جب theta 90 پہ چلا جاتا ہے تو body first extreme پہ چلی جاتی ہے جب دوبارہ اس پہ آتا ہے 180 پہ آ جاتا ہے pi radian تو half way through one the cycle half way up ہوتا ہے 180 پہ اور جب 3 by 2 radian جب ہوتا ہے the cycle is three fourth complete تو یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ لوگوں کو انسٹنٹینیس velocity کے بارے ہی پتا ہونا چاہیے اچھا یہ velocity کونسی ہے جو point p move کر رہا ہے اور یہ جو central کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ اس کی گھرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم پڑیں گے لیکن جب آپ interview دیں گے تب آپ اس کو مچے طریقے سے تیار کریں گے interview point of view سے لیکن mc کی اس point of view سے اس کو بہت زیادہ ڈیپٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو velocity ہے تو point p ہے تو simply آجے گی tangential velocity آجے گی vp is equal to x not omega ٹھیک ہے vp x not ہمارے پاس کس کے برابر تھا x is equal to x not sin omega t تو یہاں پر ہم vp کو sin 90 minus theta یہاں پر ہم لگا دیں گے sin theta تو یہ بھی اس کو derivation کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا ہونا چاہیے x is equal to x not omega cos omega t جو velocity ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے cos theta کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو velocity جو ہے وہ maximum کب ہوگی جب angle کتنا ہوگا 0 تو bean position کے پر velocity maximum ہوتی ہے اور extreme position کے پر velocity minimum ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر لکھا ہویا ہے یا نہیں بھی لکھا ہوا تو آپ لوگ یہاں پر لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں پر equation لگا کے تو equation نکالی ہوئی ہے اندھی form پہلے ہم نے angle کی form میں نکالی تھی یہ 7.7 بھی بہت important ہے 7.8 بھی بہت important ہے اچھا جب body extreme position پر چلی جاتی ہے body extreme position پر چلی جاتی ہے تو یہ x by x not کے برابر ہو جاتے کہ دونوں cancel out ہو جاتے ہیں تو weeks کے برابر ہوتے 0 تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر دیں and as the motion of the end of the diameter اچھے یہ replika ہے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن read out ضرور کر لیجئے گا the velocity is maximum at the velocity is maximum at the main position جب x is equal to zero ہوگا velocity کیا ہوگی maximum اور جب acceleration amplitude x is equal to x not جیسے میں نے بھی بتایا تو وہ دونوں cancel out ہوگے velocity کو کیا کر دیں گے zero کر دیں گے اور وہ کہاں پر ہوگا extreme position کے پر یہ دونوں آخری تین چار لائنس بہت important ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے تیکی سے تیار کر رہے ہیں acceleration in term of omega acceleration find out کر لینا ہے کس طرح سے a is equal to omega square x کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بھی sin theta کے حساب سے ہے acceleration کہاں پر maximum ہوتا ہے acceleration extreme position پر ہی maximum ہوتا ہے تو یہ اس کی بھی alliance اس طرح سے آپ لوگوں نے read out کر لینا ہے phase کی آپ لوگوں کو definition اچھے طریقے سے آنی چاہیے صرف ہی definition کرنی ہے اور ہاں یہاں پر کچھ derivation دی ہوئی ہے x is equal to x not cause omega d کہ جب body کو observe کرنا start کرتے ہیں first extreme position سے displacement دیا جاتا x is equal to x not omega d equations also give the displacement of the simple harmonic motion but in this case the point n is starting its motion from the extreme position یہ بات بہت important ہے پیپر میں یہ جو ہے کسی ایک پیپر میں میں نے پڑی ہوئی ہے پیپر میں بھی یہ question آیا ہو ہے کہ جب body extreme position سے simple harmonic motion start کرتی ہے تو اس دوران ہمارے پاس formula کونسا ہوتا ہے x is equal to x not cause of omega d amplitude کے ہمارے پاس دو displacement کے formula x is equal to x not cause omega d اور یہاں پر x is equal to x not sine omega d sine omega d جب body mean position سے start لیتی ہے اور دوسرا کونسا ہے جب body extreme position سے start لیتی ہے horizontal mass spring system اس میں آپ لوگ یہ ساری terms یاد ہونے چاہیے اس کا acceleration کس کے برابر ہے omega کس کے برابر ہے x is equal to x not کے سارے ایکویشن دی ہوئی ہیں 7.123141516 یہ ساری ایکویشن آپ لوگ کو یاد ہونے چاہیے اور اس کی velocity بھی آپ لوگ کو اچھے سے تیار ہونے چاہیے اس کے بعد formula ڈرائیو 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 اس کے بعد یہ علمی کے اندر قویشن دیئے ہوئی یہاں پر تو مینشن نہیں ہے پیڑی آف دی سیکنڈ پینڈولام تو یہ آپ لوگوں کو میں ادھر جا کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کلکولیٹ کرنا ہے اور یہ کس طرح سے آتا ہے انرجی کنزرویشن سیمپل ہارمونک موشنگے بھی بہت امپورٹنٹ ہے مین پوزیشن پر ٹوٹل انرجی کونسی ہوتی ہے چونکہ مین پوزیشن پر کائنیٹک انرجی سوری ویلوسٹی میکسیمم ہے تو ویلوسٹی کی ویسے کائنیٹک انرجی جو ہے نا مین پوزیشن کے اوپر میکسیمم ہوگی اور ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر پوٹنشل انرجی میکسیمم ہوگی اور وہاں پر ویلوسٹی زیرو ہوگی تو کائنیٹک انرجی بھی وہاں پر کیا ہوگی زیرو ہوگی تو یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ بہت امپورٹن ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر پروف کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے اس کو مینولی یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے مطلب theoretically یاد کرنا ہے لکھی ہوئی چیز کو چاہیے آپ نہ کریں اور total energy جو ہے mean position پہ چلے جائیں extreme پہ چلے جائیں درمیان میں چلے جائیں total energy جو ہے نا وہ کیا رہتی ہے constant رہتی ہے اس کے last paragraph میں ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ kinetic energy of the mass is maximum at the mean position extreme position اچھا جہاں پہ kinetic energy maximum ہے وہاں پہ mean position کے اوپر potential energy zero ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ انہیں اچھے سے remind کر لینا ہے اس کو بالکل بھی risk پہ نہیں نہیں چھوڑنا کچھ بھی اس میں سے جو ہے نا نہیں کرنا next is the free and force oscillation یہ جس آپ لوگوں نے read out کرنا ہے اور اس کی جو example ہے another example of forced vibration is loud music produced by sounding wooden board of the string instrument تو جو wooden board ہوتا ہے اس کو صرف ایک دفعہ ہم ویف دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک سے دوسری سے وہ خود بخود transfer ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی جو ہے نا free and forced oscillations ہے اور resonance کیا ہوتی ہے اس کی میں صرف آپ لوگوں نے definition کر رہی ہے اس کی بہت زیادہ کرائی میں نہیں جانا اس کی definitions آپ لوگوں کو اچھے ترے کیسے آنی چاہیے گئے اس کے بعد اس کی جو example ہے یہ ساری آپ لوگوں نے کرنی ہے tuning radio کیا ہوتا ہے یہ کس پہ جو کام کرتا ہے اچھا یہاں پر ایک radar sorry وہ یہاں پر mention نہیں ہے شاید لیکن وہ دوسری بک کے علمی کے اندر mention ہے تو radar جو ہے میں ابھی یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ radar جو ہے وہ کس کا جو ہے نا وہ abbreviation ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں ادھر ہی mark کر دوں گی لیکن اس کو یہاں پر لکھ لیجئے گا radar کے بارے میں اور اس کی ساری applications اور اس کے بعد ہے جو cooking جو ہے نا food cooking of food ہے یہ بھی resonance کی example ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ paper کے اندر question ہے تھا یہ 24-50 megahertz frequency جو ہوتی یہ بھی paper point of view سے بہت زیادہ important ہے اور paper کے اندر آیا بھی damped oscillation صرف read out کرنا ہے sharpness of resonance بھی بس read out کرنا ہے بہت زیادہ اس کی بھی deepness میں نہیں جانا آپ لوگوں نے اس کے بعد questions ہیں questions میں آپ لوگوں کو جہاں پہ نظر آئے کہ کسی جس کی example دی ہوئی ہے extra example دی ہوئی ہے تو وہ آپ لوگوں نے تیار کر لینے ہیں اس کے علاوہ marching of soldiers ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کی example ہے resonance کی اچھا اس کے بعد جو ہے نا کہ ویسے numerical آپ لوگوں نے نہیں کرنے اس کے بہت زیادہ deeply والے نہیں کرنے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے time period کیسے calculate کرتے ہیں اس کے بعد یہ kinetic energy amplitude دیا اور تو total energy کیسے نکالنی ہے potential energy کیسے نکالنی ہے اس کی kinetic energy کا فارمولہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر x is equal to یہ پہلے x is equal to x not omega d یہ فارمولے کے ساتھ جو ہے یہ numerical پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے تکیسے کر دینا ہے next time چلتے ہیں علمی کی بک کے اوپر علمی کی بک کے اندر oscillation کے حوالے سے extra بہت سی example دی ہوئی ہے اور وہ paper point of view سے بہت زیادہ important ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے time taken to complete when vibration is called amplitude اچھا یہ important ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ given ہے یہ سارے چیزیں given ہے آپ لوگوں کو جو میں نے بھی آپ لوگوں کو بک کے اندر بتائی ہیں تو یہ سارے آپ لوگوں نے اچھی تکیسے اچھا the length of the second pendulum یہ بھی آپ لوگوں نے اس کا آنسر دیکھیں میرے mind سے کہ skip ہوا ہے آپ لوگوں نے یاد کریں i think so اس کا جو ہے نا 99 cm لیکن میں sure نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے چیستے تکیار کرنے یہ دونوں دونوں جو ہے نا mcqs بہت زیادہ important ہیں اچھا if the length of the second pendulum becomes 4 times then its time t is equal to 2 by yellow vrg if l is equal to 4 t is equal to 2 multiply تو اس کا time period کیا ہو جائے گا double ہو جائے گا if the length of the second pendulum becomes 4 times then its time period will become double یہ دیکھیں دیکھا ہوئے drive بھی آگی کیا ہوئے یہ آپ لوگوں کو اس طرح کی mcqs آپ جائے دیکھیں یہ کتنا easy ہے f دیا ہوئے x دیا ہوئے تو آپ لوگوں نے k find out کرنا ہے ٹھیک ہے simple harmonic motion is a type of rotational motion یہ بھی important ہے periodic motion periodic motion کیا ہوتی ہے جو اپنی repeat کرے بار بار اپنے phenomena کو اور two and fro motion اور oscillatory motion ہوتی ہے جو کہ آگے اور پیچھے ہو اس میں amplitude change ہو جاتا ہے لیکن periodic motion کے اندر amplitude جو ہے نا change زیادہ تر نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا یہ سارے mcqs آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ شکل چپٹر نمبر 8 کو study کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ پر دیویو جو بدعا ہے